اپنی بات پر اڑے رہو، ہار مت مانو تھومس الوہ ایڈیسن کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم ہار مان لیتے ہیں اور سپھلتا کا سب سے صحیح طریقہ ہے کہ بس ایک بار اور کوشش کرنا ہے اگر آپ ایک ایوریج سٹوڈنٹ، ایمپلوئی، پارٹنر، بوس یا کلیگ بننا چاہتے ہیں تو بس اتنا ہی کریے جتنا آپ کے آس پاس دوسرے لوگ کر رہے ہیں کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پر اپنا دماغ کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا کم سے کم کریے جتنا آپ کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگ بہت ہی آسان کام کرتے ہوئے فیل ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے پہلے ہی ریجیکشن میں وہ اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں ہار ماننا بہت آسان ہے بہانے بنانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک اچھی جوب حاصل کر سکتا تھا لیکن میں بہت زیادہ کولیفائیڈ ہوں ایسے میں میری کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی ہے میں یہ خاص ٹریننگ لینا چاہتا ہوں نا جو اس چیارٹی کے دوارہ رن کیا جا رہا ہے لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے جڑا ہوا ہے تو آپ رک نہیں سکتے ہیں آپ ہار نہیں مان سکتے کیونکہ جب آپ رکنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے تب ہی آپ فینشنگ لائن کے بہت قریب ہوں جبکہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے آپ ایک ایسے انسان بن سکتے ہیں جو ہمیشہ ایک بار اور کوشش کرنا پسند کرتا ہو جسے رکنے کی عادت نہ ہو اور لگاتار کوشش کرتے رہنے سے آپ اپنی آخری منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں زندگی کی اس بھاگ دور میں اس پوائنٹ کو پہچاننے کی کوشش کریں جہاں پر آپ کی منزل کی شروعات ہو رہی ہے کیونکہ اکثر ہم اس سے پہلے ہی ڈر کر اپنے قدم روک لیتے ہیں اگر ہم اس پوائنٹ پر بھی ٹکے رہتے ہیں تو ہم آسانی سے سپھل ہو سکتے ہیں اور ایک اچیور کے بجائے دوسرے لوگوں میں یہی کمی دکھائی دیتی ہے اگر آپ زندگی میں سپھل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس موقع کو پہچاننے کے لیے بلکل تیار رہنا ہوگا جہاں سے آپ کی نئی شروعات ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی پوزیشن پر اڑے رہنا جانتے ہیں آپ اپنی بات پر اڑگ رہنا جانتے ہیں تو ایک دن آپ اپنی منزل کو نہ صرف حاصل کر لیں گے بلکہ ڈسپوائنٹمنٹ نیگٹیوٹی اور درد جیسی فیلنگ سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اور ایسے ایک پل میں جہاں آپ اپنی منزل سے بھٹک سکتے ہیں وہاں پر ٹکے رہنے کے لیے آپ اپنے دوست کلیگ اور اپنے پریوار کے سدسیوں کی بھی مدد لے سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں گے آپ کو آپ کی منزل کے بارے میں بتائیں گے آپ کو آپ کے خواب یاد دلائیں گے کٹھور بنیں گہرائی تک جانے کی کوشش کریں اپنے آس پاس کی ان آوازوں کو نظر انداز کر دیں جو آپ کا دھیان بے وجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہیں آپ اکثر خود کو اس طرح سے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں جیسے کہ اتنا کافی ہے میں نے اچھا کیا ہے اب بس ہوا آگے کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں پھر سے کسی اور دن کوشش کر لوں گا بے وجہ کھڑے رہنے اور دوسروں کو کچھ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ابھی اسے ختم کرتے ہیں میں اپنے آپ میں کافی سفھال ہوں کیوں میں اپنے آپ کو ان جھنجھٹوں میں پھسا رہا ہوں میں کبھی جیتی نہیں سکتا تو پھر بیکار میں کوشش کرنے کا کیا ہی مطلب ہے تو کہیں پر کچھ اسی طرح کی باتیں آپ کے سامنے والے بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں ایسے میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ سامنے والے کی جلن کا کارن بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو آپ کے مارگ سے ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے خواب اپنے سپنوں پر اڈگ رہنے کی عادت ڈال لیجئے کسی اور کی صلاح ماننے کے بجائے اپنے دل کی آواز سنیے